مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الفطر مسجد نووی شریف بطاریخ ایک شوال 1443 عجری بمطابق دو مایی 2022 عصبی بعنوان عید الفطر کی اہمیت و اسلامی شریعت کے محاصن خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمان الحزیفی اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاند کوری اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اللہ ہی کی بڑائی ہے جب ہی کوئی روزہ دار روزہ رکھے اور افتار کرے اللہ ہی کی بڑائی ہے جب جب کوئی پاکی بیان کرنے والا ہمارے رب کی بقصرت پاکی بیان کرے اللہ ہی کی بڑائی ہے جب پروردگار اپنی مخلوقات پر بے شمار نعمتوں کی بارش کرے اللہ ہی کی بڑائی ہے جب جب آسمان پر کوئی ستارہ نمودار ہو اور غائب ہو جائے اللہ ہی کی بڑائی ہے جب جب دلوں کے پختہ ارادے فوٹے بڑے امور پر قائم ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو آسمان اور زمین قرب ہیں جس نے بندوں کو بھلائی اور نعمتوں سے نوازہ ہے وہ جس سے چاہتا ہے برائیوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے وہ ذات ہے جو نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو دربزر فرما دیتا ہے جو شخص نیک عمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے اس کی رضا اور جنلت کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے دنیا کی کامیابی بھی اس سے محمد لیتی ہے اور پشتا اس کا مقدر بن جاتا ہے میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں ان نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم نہیں جانتے ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کا حق ادا کر دے اور اس کی پیدر پر مزید نعمتوں کا بدلہ ہو سکے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کی معجزات کے ذریعے تعاید کی گئی اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور نیکیوں میں سب قدل جانے والے ان کے تمام صحابہ پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اس کام کو انجام دے کر جو اللہ کو پسند ہو اور جو اسے خوش کر دیا اور اس کام سے دور ہو کر جو اللہ کو نہ پسند ہو اور جو اسے عیزہ پہنچائے جان لو کہ تقویہ ہر بلائی کا زامن ہے اور ہر برائی سے حفاظت کرنے والا ہے اتشاد باری تعلیٰ ہے جو اسے اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کو بہت بڑا عجر دیتا ہے مسلمانوں بے شک تمہارا آج کا یہ دن انعامات پانے کا دن ہے کیونکہ آج کے دن اللہ رب العالمین مسلم بندے کو قیام و صحابہ اور مختلف قسم کے نیک عمال انجام دینے اور ماہ رمضان میں محرمات کو ترک کرنے پر انعامات سے خوب نمازتا ہے سعید بن عاؤس انساء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے تمام راستوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں رب کے پاس چلو جو بڑا کریم ہے وہ نیکی اور خیر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ انعامات سے نمازتا ہے تمہیں اس کی طرف سے قیام اللیل کا حکم دیا گیا تو تم نے قیام اللیل کیا تمہیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی اطاعت گزارے کی سو اب چلو اپنا انعام لیلو اور جب لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کئی لوگو تمہارے رب نے تمہاری بخشت فرما دی بس تم اپنے گھروں کو کامیاب و کامران لوٹو یہ عید کا دن ہے یہ عید کا دن انعامات کا دن ہے اور آسمان میں اس کا نام انعام پانے کا دن رکھ دیا جاتا ہے عید کی نماز کے لیے کٹھا ہونے والوں کی دعاوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ سے مربی ورفو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میری عزت و جلال کی قسم اس اجتماع میں دنیا و آخرت کی جو کچھ بھی بھلائی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا میں نے تم سب کو معاف کر دیا تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا اسلام میں دو عیدیں ہیں اور دونوں اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں اس سے کسی رکن کے بعد آتی ہے ایک روزہ کے بعد دوسری حج کے بعد تاکہ بندہ فریضہ سیاب اور فریضہ حج پر اللہ رب العالمین کا شکر بجان آئے اسلام کے شاعر کا اظہار ہو اس کے ارکان کو استحکام حاصل ہو اور جمعہ حبتے کے عید ہے جس کی نماز پوری ہو چکی ہے عید الفطر دراصل اسلام کے بہت سارے احب احکام و شرائع پر مشتمل ہوتی ہے جیسے عید کی نماز اور خطبے میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار ہوتا ہے اسی طرح خطبہ عید میں بہت سے شرعی احکام بیان کی جاتے ہیں عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر وغیرہ کے ذریعے یہ حسان جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے وہ مباہ اور پاک چیزیں جنہیں ایک مسلمان روزہ کی حالت میں ترک کی رہتا ہے سب حلال ہو جاتی ہیں تاکہ بغیر کسی اسراف کے بدل بھی پاک چیزوں میں سے اپنے حصہ لے لے جس طرح روح نے روزہ لیک عمال ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے ذریعے اپنے حصہ لے لیا ہے بعض صرف کا قول ہے کہ وقفے وقفے سے دلوں کو حلال چیزوں کے ذریعے راحت بکشو تاکہ نشات باقی رہے اور دل اکتہت کا شکار نہ ہو بعض دوسرے صرف کا قول ہے کہ میں لذتوں والی حلال اور پاک چیزوں سے محضوظ ہوتا ہوں تاکہ اطاعت کے کاموں میں مجھے تقویت حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کی زیرت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے اور کس نے کھانے کی پاک چیزیں حرام کی کہہ دیجئے کہ دیجئے تریا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں قیامت کے دن خالص ان کے لیے ہو جائیں عید خوشی کا تہوار ہے اور خوشی کے مظاہر میں سے روزے رکھنے کی خوشی نیا کپڑا پہلنے کی خوشی درست اور نیک عمل جو ایک مسلمان ماہر حمزان میں کر چکا ہوتا ہے اس کی خوشی مسلمانوں کے درمین آپ اسی میل بلا ہم دردی دوستی ہم آہنگی کی خوشی اسی طرح ماضی کے آپ اسی جگڑوں اور ان کے نتائج کو فراموش کر دینے کی خوشی ہوتی ہے گویا اب خڑوسیوں اور رشتداروں کے دل ایک دوسرے کے لیے پاک صاف ہو گئے ہیں ایمان و اسلام کا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے اور مسلمانوں نے اس مثال کا بخوبی مشاہدہ کر لیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں ان کی دوستی ایک دوسری کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بینار رہتا ہے بخاری مسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے اس سے روایت کیا ہے ایک وہ ممارک وقت ہے جب کینہ کبٹ اور آپسی رنجسوں سے دل کی سلامتی وہ پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے اور یہ پاکیزگی وہ سلامتی اللہ کی بڑی دیمتوں میں سے ہے اہل جنت کو سینوں کی صفائے کے بعد ہی سکون نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے دلوں میں جو کینہ تھا وہ سب دور کر دیں گے پھر سب بھائی بھائی ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوش آگیا اللہ کے رسول کون سے لوگ افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مختوم القلب اور سچی زبان والا صحابہ اکرام نے پوشا کہ ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں مگر مخموم القلب سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دل جو اللہ سے ڈرنے والا اور صاف ہو اس میں گناہ بغاوت خیارت اور حسد نہ ہو یہ حدیث صحیح ہے ابن عمران نے اس کو روایت کیا ہے اگر آپ اسی بغض حسد جنت میں بھی کسی مسلمان کے دل میں باقی رہ جائے تو وہ صفت عذاب میں مبتلا رہے گا اور جنت کی نعمتیں اس کے لئے بد مزا ہو کر رہ جائیں گی لہذا آپ ان خطرناک عمران سے چھکارہ حاصل کر لیں کیا آپ نہیں چاہتے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے سے سرفاز ہو جائیں اللہ نے فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے سوائے اس آدمی کے جو گلاہوں سے پاک دل لیے اللہ کے سامنے آیا گا پسید کی برکتیں کتنی عظیم ہیں اور یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ ان کے دو دن مقرر ہیں جن میں وہ کھیل کود کرتے ہیں صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا یہ دو دن کیا ہے تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ ان دونوں میں زمانہ جاہلت میں کھیل کود کرتے تھے صحاب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دنوں میں ان دو دنوں کو بدل دیا ہے ایک عید الفطر اور ایک عید الازحہ اے مسلمان تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کہ جو ظاہری اور باطنی معلوم وہ غیر معلوم بے شمار نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو یقین جانو کہ جن نعمتوں کو تم نہیں جانتے ہو ان نعمتوں سے بھی زیادہ ہیں جن کو تم جانتے ہو ارشاد بالی تعالیٰ ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے ارشاد نووی ہے کہ رب کی نعمتوں پر اس سے دل و جان سے محبت کرو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ہمیشہ اس کا شکر بجا لاؤ تاکہ یہ نعمتیں باقی رہے اور اللہ مزید نعمتوں سے تمہیں نوازی کیونکہ اللہ رب العالمین بڑی شان والا ہمیشہ احسان کرنے والا دائمی فضل اور وسیر احمد والا ہے اور اس کا علم ہر چیز کو محید ہے اگر تمام بندیں مل کر رب کی حمد و صلی اللہ بیار کرنے میں اپنی زبانوں کی پوری طاقت صرف کر دیں اور اپنے دلوں کے ایک ایک گوشے کو آباد کر لیں تو کبھی بھی اس شریعت کاملہ پر شکر ادا نہیں کر سکتے جس کے ذریعے اس نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کیا ہے جس میں ہمارے رب نے اپنے ہر معامورات میں چاہے وہ واجب ہو یا مستحب اپنے لئے اور دوسرے کے لئے احسان کو جمع کر دیا ہے اور ہر محرمات اور منحیات کے اندر اپنے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ احسان کو جمع کر دیا ہے علیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کمبہ ہے چنانچہ مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کے کمبہ کے لئے بہترین ہو یہ حدیث مسعید ابی علیہ مسعید البسارہ ابو جمتبرانی میں ابن مسعید رضی اللہ عنہ سے بروی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کرے میں شہادت کے معانی پر گوھر کرو دین کا یہ عظیم رکن اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے اس کبھی ترین اساس کے اندر خالص اللہ کے عبادت کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی چنانچہ اس عقیدہ کے وجہ سے ایک مسلمان بے شمار بات معبودان باطلہ کی پرستش سے نجات پاتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع ارشاد باری تعالی ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک تھر آئے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسی توحید ہی کے ذریعے اللہ عز و جل بندوں اور ملکوں کی اصلاح کرتا ہے پس کرمہ لا الہ الا اللہ میں معبود کی وحدانیت کا ذکر ہے اور محمد رسول اللہ میں مطبو کی اکیلہ وطلحہ ہونے کا ذکر ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی اور انہی کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے گی اور ان کے ہر قول کو ہر ایک کے قول پر مقدم کیا جائے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی اس شہادت کے ذریعے اللہ نے احسان کیا کہ ان کو بعد والوں کے لئے پیش ہوا اور آئیڈیل آر آنے والی رسلوں کے لئے معلم بنا دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت حاصل کر کے اپنے اوپر احسان کیا اور دوسروں کو تعلیم دے کر ان پر بھی احسان کیا اور نماز کی فرضیت کے ذریعے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ نماز ہمارے بدن کی زکاة ہے جناہوں سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ارشاد باری طالعہ ہے اور دن کے دونوں کناروں میں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز قائم کرو یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے پس ایک نمازی نماز میں دعائیں کر کے جنت کی راہ ہموار کر کے اپنے اوپر احسان کرتا ہے اور مسلمانوں اور نیککاروں کے لئے خیر طلب کر کے ان کے اوپر احسان کرتا ہے اور لبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کے ان کے بعض حقوق پدا کرتا ہے پس نمازیوں کے لئے رب کے اس فرماعے میں پھوچھ خبری ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظ کرتے ہیں یہی لوگ جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور زکاة کا نفس پر احسان یہ ہے کہ وہ جہنم سے لجات کا ذریعہ اور بلاو اور مسئیبتوں سے مال کی حفاظت کا سبب اور برکت کے نزول کا موجب ہے اور رمضان رب کے طرف سے ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اخلاق کا جزگیہ ہوتا ہے ہمارے دل کی پراغندگی ختم ہوتی ہے اور ہمارے نفوس برائیوں سے دور ہوتے ہیں کیونکہ ایک مسلمان جب لذتوں اور لطف اندوزیوں اور خواہشات میں ڈوبا ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اراد کمزور ہو جاتے ہیں اور عبادت میں سستی پیدا ہونے لگتی ہے اور دل حرام شہوتوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور سرکشی کا جذبہ اُبھرنے لگتا ہے جس کا خمیازہ اس کو اخروی زندگی میں گغتنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ عز و جلی پنو اسرائیل پر حلال چیزیں حرام کرتے ان کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ وہ نیک کام کرے اور حرام چیزوں سے باز رہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ہر ناکھن والا جالور حرام کر دیا تھا اور ہم نے ان پر گاہ اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھی عدڑیوں سے لگی ہوتی ہے یا جو ہڈی سے چپکی ہوتی ہے یہ حکم قرآن کے ذریعے ملسوق کر دیا گیا بلاہوں سے عزا و جوارے کی حفاظت میں روزے کا بڑا اثر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مردوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کے لیے اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مردوں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتوں کے لیے لیکن چنانچہ بعض نے پوری زندگی روزہ رکھا لیکن سب سے بہترین طریقہ بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پس جس نے روزہ رکھا اس نے اپنے اوپر حسان کیا کیونکہ یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس میں صدقہ و خیرات کے ذریعے دوسروں پر حسان کیا اور حج ہمارے رب کا عظیم حسان ہے چنانچہ اس میں اللہ کی وحدانیت انفاق اور لوگوں کے حسن اخلاق جیسے عامال جمع ہو جاتے ہیں اور حج کا فائدہ حج کرنے والوں کو بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی اور اس میں اس امت کے باہم رشتے کی آخری کڑی پہلی کڑی سے جا ملتی ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے بے شک کہ تمہاری جماعت وہ ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں لہذا تم لوگ صرف میری عبادت کرو اور اسلام کے بقیہ احکام ارکان اسلام کے تابع ہیں گرازے کہ اللہ کے ہر عمر میں بندے کا اپنے ساتھ بھلائی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح منحیت اور محرمات میں بھی بندے پر اللہ کا احسان ہے اگر وہ ان کو ترک کر دے اور دوسرے پر بھی احسان ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کی جانسے چنانچہ شرک سے جب بندہ دور رہتا ہے تو اپنے اوپر احسان کرتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی احسان کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کے شرک میں مبتلا ہونے کا سواب نہیں بلتا اور سود سے اگر ایک مسلم دور ہو جائے اس سے دور رہتا ہے تو اپنے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور دوسرے پر بھی احسان کرتا ہے کیونکہ اس کے شر سے دوسرا بھی محفوظ ہوتا ہے یہی حال تمام منحیات کا ہے ان کو ترک کرنے سے انسان اپنے اوپر بھی احسان کرتا ہے اور دوسرے پر بھی کیونکہ دوسرا ان کے شرور سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والوں اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ میرے لئے اور آپ کے لئے قرآن عزیم بھر کر دے مجھے اور آپ کو قرآن آیت اور رسکر حکیم سے نفا پہنچا ہے بے شک وہ ذات بہت زیادہ سخی قریب بادشاہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور وہ بڑا مہربان ہے اللہ سب سے بڑا 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 ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہی سب سے بڑا ہے تمام تعریفوں سے اللہ کے لئے ہیں جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے سلامتی والا بزرگی والا عزت افضائی کرنے والا اور ناقابل تذکر عزت والا نامتناہی اور دائمی بادشاہت والا ہے اور میں اپنے پروردگار کی حمد و صلاح و شکر کرتا ہوں نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر جنہیں ہم نہیں جانتے اسی سے نعمتوں میں اضافے کی فریاد کرتے ہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وقینا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ غلبے والا انتقام والا اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو نماز و عوضہ اور حج بیت اللہ کرنے والوں میں سب سے بہتر تھے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کی نافرمانی اور عذاب سے بچو مسلمانوں تم روزے اور قیام اللہل کی لذت سے آشدہ ہو گئے ہو اور رحمان و رحیم کے ساتھ سرگوشیوں کی انسیت کو پات چکے ہو اور تم اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہو کہ وہ تم پر کس قدر حسانات کی بارش کرتا ہے لہذا بطاعتوں کو نافرمانیوں میں اور قربت کو دوری میں نہ تبدیل کرو جو تمہیں نجات کے اسواب سے دور کر دے کیونکہ تمہارا دشمن ابلیس جو رمضان میں پابند سلاسل تھا اب وہ اس تغودوں میں ہے کہ کسی طرح تمہارے عمال کو زائے و برباد کر دے لہذا تم ڈٹ کر اس کی چالوں کا مقابلہ کرو اور اللہ نے اپنے لطف و قلم سے تمہیں جو عزت پچی ہے اس کی قدر کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک و کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا تو نماز پڑھی اور فطرانہ روزہ دار کے لئے پاکست گیا اور تکمیل سواب کا باعث ہے جیسا کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر گندم یا جو یا خجور یا پنیر یا مرقے کا ایک صافیقس مقرر فرمایا اور علاقے کا مروج عام کھانا مثلا چاول مکعی وغیرہ بھی کفایت کر جائے گا اور سواب کی مقدار تین کلو سے کچھ کم ہے اگر پورا تین کلو ہی دے دیا جائے تو اس کا جو سواب ملے گا تو اس کی اداعی گئی کہ وقت نماز عیل سے پہلے ہے اور عیل سے ایک دو دن پہلے نکالنا جائز ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ کے بندوں امن و ایمان استحکام و استقرار معاشی و فراوانی اور گمراہ کن فضلوں اور گروہ بندیوں سے عافیت پر اپنے پروردگار کی حمد و سلا کرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ لوگوں گزشتہ امتوں کی طرف ذرا نظر دوڑاؤ کہ وہ اپنے محلات کو خیر آباد کہ کر کیسے قبروں کی طرف چل دئیے اور اپنے اپنے عمال کی رہولت میں آگئی چنانچہ نیک لوگ تو نعمتوں کے مستحق ہو گئے اور مجرم لوگ دردناک عذاب کے تو جو موت انہیں آ چکی وہ بعد والوں کو بھی آنے والی ہے یہ غالب جاننے والی ذات کا اندازہ ہے اللہ کے بندوں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی اُن پر خوف درود و سلام بھیجو اللہ کے رسی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمتیں اور برکتیں نازل فرمات جس طرح تونی ابراہیب اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل کیے اے اللہ تو صحابہ اکرام سے راضی ہو جا تابعین اکرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا بالخصوص خلافہ راشدین سے راضی ہو جا ہدایف کیافتہ سربراہان عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے رحمت اور کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب فرما شرک اور تمام مشرکوں کو زلیل کر دے یا رب العالمین اے اللہ تو ہماری اموات پر رحم فرما اور تمام مسلمانوں کے اموات پر رحم فرما جو اس دنیا میں اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجلوم و مقہور ہے یا اللہ ان پر آنے والی تمام مسائب زائر فرما دے یا اللہ بھوکے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کے بندوست فرما یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے تمام مسلمانوں کے توبہ کو قبول کر لے یا اللہ ہمیں اور ہماری رسولوں کو ابلیس شیعاتید اور ان کے لشکروں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری بدعمالیوں اور لفظ کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ ہم تم سے جنت کا سوال کرتے ہیں کا باعث بنا اے اللہ تو ہماری حالتوں کو درست فرما دے اے اللہ تو اپنے بندے خادم الحرمین شریفہ کو ایسے عمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے اے اللہ تو ان کے ولی حد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام اور علیہ السلام کو حصت عطا فرما اے اللہ تو اپنے رحمت سے ہمیں تاریخیوں سے روشنی کی طرف نکال اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لئے ساری تعریف ہیں اللہ تو اس عید کے برکتوں کو مسئلبانوں کے لئے خاص کر دے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لئے ساری تعریف ہیں